یوکرین جنگ سے عالم عرب پریشان کیوں ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں لائف ٹی بیو کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے گا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا یوکرین پر روسی حملے کو اب تقریباً پانچ ہفتے ہو چکے ہیں اور لڑائی مسلسل جاری ہے یوکرین کے حکام نے روس پر اینن کے ایک ڈیپو پر مزائل سے حملہ کرنے کا الزام آئیت کیا تاہم اس میں احلاکتوں کی کوئی اطلاع نہیں ہے ادھر یوکرین کے صدر لنگسی کا کہنا ہے کہ ان کی فوج مشرق میں ایک نئے روسی حملے کے مقابلے کی تیاری کر رہی ہے اور یوکرینی علاقے ایک ایک انچ زمین کا دفاع کرنے کے لیے لڑنے کا تحیہ کر لیا ہے روسی وزارت دفاع نے یوکرین کے محسور بندرگاہی شہر ماریول میں جنگ بندی کا اعلان کیا اس کا مقصد وہاں سے شہریوں کے انخلاقے اجازت دینا ہے جنگ بندی کا اغازہ کتیس مار جمعرات کی صبح سے ہو گیا بدھ کے روز فرانس کے خبر ساندارے اے اے پی نے روسی وزارت دفاع کے حوالے سے ایک بیان میں کہا کہ اس انسانی اپریشن کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اقوام متعدہ کے ہائی کمیشنر براہ مہاجرین اور بینل اقوامی کمیٹی آف ریڈ کروز کی اس براہ راہ شرکت کے ساتھ اس عمل پر کرنے کے تجویز پیش کرتے ہیں اس پیش کرس پر یوکرین کے جانب سے ابھی تک کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا ہماری حول میں جنگ بندی قائم کرنے کی پشلی کوشش دونوں جانب سے بد اطمادی کے الزامات کے تحت ناکام ہوئی تھی وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ روسی صدر پورٹن کے مشیر یوکرین میں روس کی فوجی کارکر دیگی کے بارے میں انہیں گمراہ کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان گیٹ بینڈنگ فیلڈ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس اس طرح کی معلومات ہیں کہ روس کے صدر محسوس کر رہے ہیں کہ روسی فوج نے انہیں گمراہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں پورٹن ان کی فوجی قیادت کے درمیان میں سلسل کشیدگی پیدا ہو رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پورٹن کی جنگ ایک اسٹرٹیجی گلتی رہی جس نے روس کو ایک طویل مدد کیلئے کمزور کرنے کے ساتھی عالمی سطح پر تیزی سے الگ تھلک کر دیا ہے پینڈا گون کے ترجمان جان کر بی نے ان خبروں کو بھی پریشان کن قرار دیا کیونکہ خبر پورٹن کی جانب سے امن مذاکرات کے ذریعے تنازع کو ختم کرنے کی کوششیں کم ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب نہیں جانتے کہ اس طرح کا لیڈر بری خبر ملنے پر کیا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روسی حملوں کے عرب دنیا پر محلق اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلنکن اسرائیل کا دورہ کرنے کے بعد الجزائر کے دارالحکومت میں پیس کانفرن سے خطاب کر رہے تھے جہاں اسرائیل مصر متحدار اب امارت و بحرین کے وزرائی نے خارجہ کے درمیان ایک سر براہی اجلاس مونہ قد ہوا صافیوں سے خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ اگرچہ یوکرین کی جنگ بہت دور کی بات لگ سکتی ہے تاہم پہلے ہی اسے عرب کھتے کے شہریوں کے لیے ایک محلق نتائج برامت ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ فی الوقت ان کی زندگیوں پر اس کا براہرات اثر پڑھا ہے خاص طور پر خوراکی بڑھتی ہے قیمتوں کے حوالے سے خاص طور پر گندم کی قیمتیں شمالی افریقہ کے ممالک گندم کی برامدات پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں اور روسی اور یوکرین دونوں ہی گندم پیدا کرنے والے دنیا کے دو بڑے ملک ہیں یوکرین کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ روس اور یوکرین یکم اپریل سے دوبارہ آن لائن مذاکرات شروع کریں گے یوکرین کے مذاکرات کارڈے اور عراقہ میانے ایک آن لائن پوسٹ میں کہا کہ یوکرین نے دونوں ممالک کے درہنماؤں کے درمین ملاقات کی تجویز دی تھی تاہم روس نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مادے سے مصفدے پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس ہفتے کی ترکی کے شہر انسنبول میں امن مذاکرات کا تازہ ترین شروع ہوا تھا جہاں منگل کے ہونے والی باتچیت کو امید افزا بتایا گیا تھا اقوام متعدہ کے اداد و شمار کے مطابق روسی عملے کے سبب اب تک چالیس لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پرہ پناہ لینے کے لیے یوکرین سے افراد ہو چکے ہیں